اور کانگریس پارٹی سے الگ ہو کر اپنی پارٹی ڈیموکریٹیو پروگریسیو آزاد پارٹی یعنی ڈی پی اے پی بنانے والے جمع کشمیر کے پور مکھے منطری اور قدابر نتا غلام نبی آزاد کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہندو دھرم اسلام سے بھی پرانا ہے بھارت میں رہنے والے سبھی مسلمان پہلے ہندو ہی تھے وہ ایک کارکرم میں بول رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 600 سال پہلے کشمیر میں کوئی مسلم نہیں تھا کشمیری پنڈت کو ہی اسلام میں پریورتیت کیا گیا میں پارلی میڈ میں بولا بہت ساری چیز ہیں جو یہاں آپ کو نہیں پہنچ لیا ہمارے رجی پی کے کسی لیڈر نے بتایا کہ کوئی باہر سے آئے نہیں کوئی اندر سے آئے میں نے کہے کوئی اندر باہر سے کوئی نہیں آئے ہمارے ہندوستان میں اس نام صرف کوئی ویسے پورا اس نام تو آئے ہیں بہت سال پہلے ہندو دھرم بہت پرانا ہے تو باہر سے آئے ہوں گے دس بیس وہ جب بھولو کی وقت میں ان کی فوج میں تھے پاکستو سب ہندو سے ہندو سے ہندو ہے مسلمان ہندوستان اور غلام نبی آزاد کے اس بیان کا گروی منتری نرطم مشرہ نے سمرتھن کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس سے دور ہونے کے بعد غلام نبی آزاد اب سچ بول پائے ہیں کانگریس سچ بولنے سے روکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ غلام نبی کے اس بیان کو لے کر انہوں نے یہ جانکاری دی انہوں نے یہ اپنی پرتکرہ دیا اور غلام نبی نے سب کے پوروجوں کو ہندو بتایا جو ویڈیو ہم نے آپ کو دکھایا جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے چرچہ کے دوران اور واقعی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو جوڑتے ہوئے انہوں نے بیان دیا اور نرطم مشرہ اس بیان کا سمرتھن کر رہی ہے اب یہ آزاد جی کا بیان سچ میں سچ کے قریب ہے کشپ ریسی کی تپو بھومی ہے کسمیر اور اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے پہلے سب ہندو تھے لیکن یہ بات وہ جب بول پائے جب وہ کانگریس سے دور ہوئے کانگریس کی تشتی کرن کی راجنیتی جو ہے نا جو جھوٹی راجنیتی ہے نا وہ اس طرح کا بولنے سے روکتی ہے لوگوں کو یہ گلام نبی آزاد جی کے باہر آنے کے بعد بولنے پر لگ رہا ہے اور کوردہ سے بڑی خبار پیٹرول ٹینکر میں آگ لگنے کا ماملہ ڈرائیور نے کود کر کسی طرح سے اپنی جان بچائی اور آپ کو بتا دیں کہ کیسے آگ لگی یہ بھی سپش نہیں ہو پایا ہے رائپور جبلپور نیشنل ہائیوے کا یہ ماملہ پیپریہ تھانا علاقے کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے آگ لگنے کا کارن ابھی تک سپش نہیں ہو پایا تصویریں دیکھئے ٹینکر میں آگ لگی پیٹرول ٹینکر تھا اور جو ٹینکر چلا رہا ڈرائیور تھا جو چالک تھا وہ کسی طرح سے کود کر بھاگا اپنی جان بچائی ڈرائیور نے اور یہ تصویریں ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں دراصل یہ آگ لگنے کے دوران کی تصویریں ہیں جو آگ کا کالا سیاہ دھوان وہاں پر دور سے ہی اٹھتا ہوا دکھائی دی رہا ہے منیش ہمارے سیوکے فون لائن پر ہے منیش کیا ڈیٹیلز مل پا رہی کیسے یہ دور گھٹنا ہوئی منیش آواز مل پا رہی کیسے آگ لگی پتا چل پا ہے کیا ڈرائیور کی صحتیق ہے فیلال منیش دراصل جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی ٹینکر کی تصویر ہے کالا سیاہ دھوان آگ لگنے کے بعد اس سے اٹھ رہا ہے پڑتے آگے آپ نے ڈرامے باز قاتل کے بارے میں سنا ہوگا لیکن جس ہتیارے کا جرم ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس کی خاموشی ہی اس کا راز کھول گئی جس نے دو مہینے پہلے مہلہ کا قتل کر کے لاش کو چلایا تھا اور راز کو راز رکھنے کے لیے کوئے میں لاش پھینک دی دو مہینے بعد کنکال نکلا جس بارداد کے پیچھے وجہ تھی اس نے خوٹوں سے لگائی تو قتل ہو گیا کوئے میں کنکال کی پہلی مہینے پہلے میں کھولا گمسوم کاتل خاموشی نے کھولا راز مہلا کا قتل پھر لاش کو جلایا دو مہینے بعد کھولا راز اس نے خوٹوں سے لگائی تو دو مہینے بعد کوئے سے نکلا یہ کنکال پولیس کے لیے پہلی بن گیا تھا پہلی یہ کہ آخر یہ کنکال کس کا ہے کسی مہلا یا پھر آدمی کا کنکال کی اس میسٹری کا پہلا راز کھولا پچھس سال کی یووطی کی ہتیا کر کے لاش کو کوئے میں فیکا گیا تھا جس کی لاش کو جلایا گیا جس سے اس کی پہچان نہ ہو سکے پھر لاش کو بورے میں بھرا گیا پیر کو موڑا گیا اب بچا تھا تو صرف کنکال یووطی کی ہتیا ہوئی تھی یہ تصویر ساف تھی لیکن کاتل کون ہے اس کا پتہ خود ہتیا رے کی چپی نے دیا جو واردات کے بعد گمسوم رہنے لگا تھا یہی بات پولس کے کانوں تک گئی اب دیکھئے کیسے اس روز واردات ہوئی کاتل خود بتا رہا ہے اس نے کیسے ہتیا کی اور یووطی کی لاش کو کوئے میں فیکا پولس نے کتل کا ریکریےشن کر آیا مارا گیا ہے آٹھ سال سے افیر بھی تھا یہ بھی کہ وہ دونوں لیوین میں رہنے لگے آروپی سوہنداز مہند مستری ہے مہلا اسی کے ساتھ کام کرتی تھی اس بیچ 376 کا کیس بھی سوہنداز پر مہلا نے درچ کرایا مہلا تھی جو دیکھتی تھی اور آج کل وہ نہیں دیکھ رہی ہے اس کیس